ہلو فرنڈز ویلکم تو ما یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پریویس ائر کوششنز فرام جے کے ایس ایس بی جونئر ایسسٹنٹ بیسٹ آن میٹیمیٹکل پورشن فرنڈز یہ کوششن آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بیکرز اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ جے کے ایس ایس بی کا پٹن جے کے ایس ایس بی کا لیول کیا آتا ہے کوششنز کا تو یہ ویڈیو آپ پوری اینڈ تک سٹیپ بائی سٹیپ ضرور دیکھے گا اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ڈاؤٹ ہے ڈسکرپشن میں میرا ویٹس ایپ نمبر ہے وہاں سے آپ مجھے اپنا ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہو اور ڈسکرپشنز میں آپ کو لنک ملے گی جہاں پہ میں نے کمپلیٹ سیٹ آف ایم سی کیوز ان میٹیمیٹکس ایکنومکس ان ایکوٹینسی پہ ڈسکرپشن کیا ہوا ہے ایک بار میں آپ کو پھر باتاتا ہوں these questions are very very important for you اور اسی لیول کے questions آپ practice بھی کریے گا اگر آپ چاہتے ہو جے کے ایس اس بی کا exam qualify کرنا here we go with the first questions ہمارے پاس پہلا question ہے if A is the subset of B n of A is equal to 30 n of B is equal to 20 what is the value of نو فرنس جب بھی آپ کوششن کو پڑھتے ہو تو ایک ایک سٹیپ اس میں پڑھئے گا جو بھی وہاں پہ گیون سٹیٹمنٹس ہے اس کو آپ دیکھئے گا کہ یہ کیوں دیا ہے اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہر ایک سٹیٹمنٹ کو دیکھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ کہاں پہ یوز ہو رہی ہے اوکے now let us start ہم نے کیا find out کرنا ہے n of a union b اوکے so guys ہم اس کا formula use کریں گے now n of a union b یہ کس کے ایک بہل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے n of a plus n of b minus n of a intersection b اوکے now دیکھئے یہاں پہ ہمیں دیا ہے a is the subset of b یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے now دیکھئے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے a subset ہے b کا اوکے a subset کا b کا مطلب کیا ہے کہ جو a ہے وہ پورا کا پورا content ہے b میں ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اب ہمارے پاس ہے n of a یہاں سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 30 plus n of b ہمارے پاس ہے 20 اب دیکھئے a intersection b کیا آئے گا یہ سب سے زیادہ important ہے نکالنا اب a intersection b کا مطلب ہے a اور b set میں کونسی چیز common ہے اب دیکھئے a ہمارے پاس subset ہے b کا اس کا مطلب a contain کرے گا b کا اندر اور ان دونوں میں جو common ہے وہ ہے یہ والا portion ٹھیک ہے تو یہ والا portion کیا ہے یہ ہے a اس کا مطلب a intersection b کیا ہے وہ ہے n of a کے برابر i hope guys اس کی سمجھ آگئی ہوگی پھر سے آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھئے ہمارے پاس a subset ہے b کا اس کا مطلب a contain کر رہا ہے b کے اندر ٹھیک ہے means a سارا کا سارا set کس کے اندر ہے b یہ b بڑا والا ہے a چھوٹا والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے نکالنا ہے a intersection b اب دیکھئے a intersection b ہوتا ہے a اور b set میں کون سی چیزیں common ہیں intersection کا مطلب ہے common تو دیکھئے common یہ والا ہے ٹھیک تو یہ والا set کون سارا جو common ہے وہ ہے a اس کا مطلب a intersection b is equal to a بس اس میں سب سے important یہی چیز یاد رکھنی ہے بس باقی ہو گیا 30 plus 20 n of a کتنا ہے 30 ہے now یہ plus 30 minus 30 cancel out ہو گیا ہمارے پاس آگیا 20 answer so here b option is the correct answer now let us proceed to the next question ہمارے پاس given points ہیں a point اور 2 points are the extremities of a diameter means یہ 2 points end point ہیں ایک diameter کے ٹھیک ہے آخر circle then what is this center اور ہم اسے question کو سمجھئے گا ایک ایک step ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم diameter کھیں چاہیں گے دیکھیں diameter کیا ہوتا ہے diameter ہوتا ہے سب سے بڑی card یہ دیکھو یہ circle ہے sorry میری اچھی diagram نہیں آئی آپ کو سمجھانے کے لئے کافی ہے یہ sorry یہ غلط ہو گیا تو friends یہاں پہ میں نے ایک circle draw کیا یہ diameter ہے یہ اس کے end points ہیں 10 20 اور یہ ہمارے پاس ہو گیا 20 minus 10 ٹھیک ہم نے اس کا center find کرنا ہے تو center یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے آپ دیکھئے جو diameter ہوتا ہے circle کا وہ pass کرتا ہے circle کے center سے اوکے اور جو center ہوتا ہے center اس کا مطلب ہے بیچ والا ہے تو بیچ والے کا مطلب ہے midpoint تو یہاں پہ ہمارے پاس midpoint theorem کا استعمال ہوگا اوکے یہ ہمارے پاس analytical geometry کا question ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس use کس کا ہوگا midpoint سب سے اس میں important چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ ہے diameter تو diameter تو diameter سے ہمیں پتہ چلا ہے diameter circle کے center سے pass کرتا ہے اوکے center بیچ میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ midpoint ہے اوکے so midpoint کا theorem کا استعمال کریں گے تو midpoint theorem کیا ہوتی ہے جو اس کے points آئیں گے x y تو x y کس کے equal میں ہوں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 بہت easy question ہے بس صرف سمجھنا ہے diameter ہے بس یہ یاد رکھا اگر آپ سیدھا ایسے کروگے سیدھا کسی line segment کروگے پھر آپ کو بہت difficult ہو جائے گا تو value put کرے گے x1 یہ ہمارے پاس ہے x1 یہ ہو گیا y1 یہ ہو گیا x2 یہ ہو گیا y2 x1 plus x2 that is minus 10 minus 10 plus x2 20 upon 2 ٹھیک ہے یہاں پہ آ گیا 20 minus 10 by 2 ٹھیک تو اس میں سے minus کرو تو یہ ہمارے پاس آئے گا 10 by 2 اس میں بھی آئے گا 10 by 2 تو یہ ہمارے پاس آئے گا 5 and 5 so here a option is the correct answer next question یہ بھی analytical geometry سے ہی ہے بہت ہی important question ہے بہت اچھے سے سمجھے گا اس کو what is the angle between the line ac and bc if the point a b c are this 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 ہمارے پاس given points سب سے پہلے ہم ان points کو locate کریں گے graph پہ اب دیکھیں friends x y point ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ 2 dimensions میں ہے اگر x y z ہو تو پھر 3 dimensions میں ہوتا ہے پہلا ہے 2 3 تو x 2 ہے y 3 ہے that is یہ والا point اوکے اس کو میں لکھتا ہوں a 2 3 ٹھیک ہے اس کے بعد ہے minus 3 and 2 that is x minus 3 ہے تو یہ x axis ہے minus 3 یہ پھر 2 اوپر کرنا ہے تو یہ آگیا 2 یہاں پہ یہ ہو گیا b minus 3 and 2 اس کے بعد c 0 0 تو 0 0 یہ والا point ہے اس کو میں لکھتا ہوں c ٹھیک اب ان کو میں join کرتے ہیں اوکے یہ بنے گا آپ کو اب آپ نے find کیا کرنا ہے find the angle between a c and b c that is a c and sorry a c and b c means یہ والا angle find کرنا ہے آپ نے اوکے guys now اس question کو discuss کرنے سے پہلے آپ کو میں کچھ اور information دیتا ہوں بیکاس اگر کسی اور question آئے گا تو آپ وہ بھی کر سکتے سب سے پہلے جو journal equation of line ہوتی ہے وہ ہوتی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے y is equal to mx plus c ٹھیک ہے جو m ہوتا ہے وہ slope of line ہوتا ہے اوکے اس کے بعد دوسری آپ کو information یاد رکھنی ہے equation equation of line passing through two points two points through equation of line کیا pass کرتی اس کی equation ہوتی ہے y minus y1 ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ x minus x1 left side y minus y1 right side x minus x1 آپ دیکھیں یہاں پہ y آئے تھا اب یہاں پہ بھی y آئے so y 2 minus y 1 upon x 2 minus x 1 یہ پہلے لکھا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ y minus x آئے گا اور upon x 2 minus x 1 آئے گا اور یہ equation ہے یہاں پہ m slope ہوتا یہ y 2 minus y 1 upon x 2 minus x 1 یہ ہوتا ہے slope of a line اور angle between two lines ہوتا ہے ہمارے پاس theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 یہاں پہ کیا کرنا ہے m2 m1 لکھا پھر نیچے دونوں لکھیں 1 plus m1 m2 باہر سے 10 inverse تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے angle find کرنا ہے اس کا angle find کرنا کے لئے ہمیں m1 اور m2 کی ضرورت ہے اور وہ نکلے گا یہاں سے ٹھیک ہے کو لیتے اس میں point ہمارے پاس 2 3 اور c کے point ہمارے پاس 0 0 ٹھیک ہے ان کا slope نکالتے ہیں تو slope کیا آگا اس کو m1 میں رکھتا ہوں نام m1 is equal to y2 minus y1 تو اس کو نام رکھتا ہوں x1 y1 x2 y2 ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے y2 minus y1 that is 0 minus 3 upon 0 minus 2 that is 3 by 2 because minus or minus cancel ہو جائے گا 3 2 اسی طرح سے m2 میں نکالتا ہوں m2 which is equal to sorry اب m2 ہے وہ نکالیں گے ہم bc سے تو bc کا point پہلے میں لکھتا ہوں bc کے point ہمارے پاس ہے minus 3 2 and c کے point اور c کے point ہمارے پاس 0 0 ٹھیک ہے یہاں b کا point ہوگی minus 3 2 اور c کے ہوگئے 0 0 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ ہوگا x1 y1 x2 y2 ٹھیک ہے so 0 x1 ہے minus 3 sorry پہلے y2 0 minus 2 upon 0 3 جو ہے minus والا ہے تو minus into minus 3 اوکے guys تو یہ بنے گا minus 2 upon minus minus plus so 3 so ہمارے پاس جو theta ہے وہ کیا آئے گا tan inverse m2 تو minus 2 by 3 minus 3 by 2 upon 1 plus m1 m1 کیا ہمارے پاس 3 by 2 into m2 ہے minus 2 by 3 اوکے guys so یہ cancel ہو جائے گا یہ cancel ہو جائے گا یہاں پہ بچے گا minus 1 now دیکھیں 1 and minus 1 0 0 1 upon 0 0 0 jab upon upon that is numerator 0 0 infinite not defined so theta is equal to tan inverse infinite جو tan inverse infinite یہ پتہ کہاں ہوتا ہے یہ 90 degree پہ tan inverse theta 90 degree sorry tan inverse infinite means tan theta at infinite 90 degree اس کو ہم pi upon 2 بھی لکھتے ہیں تو option پہ depend کرے گا tan inverse infinite is equal to 90 degree تو here ہمارے پاس question جو ہے 90 degree is the correct answer now next question آیا ہے mattresses میں سے بہت easy اور tricky question ہے اگر آپ نے question کو اچھے سمجھو گے تو بہت ہی جلد کو کرو گے ہمارے پاس a given ہے and b given ہے ہم نے find کرنا ہے determinant of a b now a b ہے اس کا مطلب سب سے پہلے a b کو multiply کرنا ہے but ہمیں یہاں multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہے because ہمارے پاس a matrix ہے identity 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 کا مطلب ہے جیسے number system کے اندر one ہوتا ہے تو one کو کسی کے ساتھ بھی multiply کرو تو وہ ہی آئے گا جیسے two multiply by one is equal to two one کو کسی کے ساتھ بھی multiply کرو one کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیسے one number system میں ہوتا ہے اسی طرح matrices identity element two six and three اوکی guys آپ ہم نے اس کا determinate find کرنا ہے so determinate of a b وہ کیسے find کرتے ہیں اس کو multiply کرتے minus اس کو multiply کرتے so four three are twelve minus six two are twelve so here zero ہمارے پاس a option is the correct answer now guys next question b analytical geometry سے آیا ہے ہمارے پاس question which of the following points are collinear ہمارے پاس given points ہیں اور ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا collinear ہے collinear point کا مطلب ہے ایک ہی line پہ لائی کرتے ہیں جیسے فارغ example یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو a b and c یہ points collinear ہیں اب یہ points collinear کہ جب ہمارے پاس جو a b ہے okay that is a b plus b c یہ کس کے equal ہوگا a c کے equal ہوگا تو اس کو ایک تو آپ distance والے فارمولے سے کروگے اور دوسرا کیا کروگے جو ابھی میں نے slope والا فارمولا پڑھا ہے that is یہ اس کا slope کیا ہے مطلب یہ straight چل سیم ہے جب دونوں کا slope سیم ہوگا تب بھی وہ collinear ہوگا میں اس question کو کرتا ہوں slope سے because وہاں سے easily ہو جاتا ہے تو slope کیسے کریں گے سب سے پہلے m1 find کرتے m1 کیا ہوتا y2 minus y1 upon x2 minus x1 ٹھیک ہے تو پہلے دو points کو لیتا میں تو گائز ہمارے پاس x y اور دوسرا point x minus h y plus k ٹھیک سب points ہم نے check کرنا تو دیکھئے ہمارے پاس m1 کیا آئے گا اب یہ ہوگی ہمارے پاس x1 x2 sorry x1 y1 x2 y2 ٹھیک ہے تو y2 that is y plus k y1 minus y upon x2 so x2 ہمارے پاس x minus h minus y1 x here cancels out here cancel out here bach minus h that is minus k by h minus nیچے سے ہو یا اوپر سے ایک ہی بات ہوتی یہ پر اپ لکھ سکھتے اوپر سے نیچے کوئی دکھت نہیں آب ہم کریں کہ m2 find m2 مطلب اب ہم ان دو points پہلے ہم نے اس point کا slope کرنا x minus h y plus k یہ پہلا point ہے اور second point ہمارے پاس x plus h and y plus k this is the second point ہمارے پاس ہو گیا x y 1 x 2 y 2 ٹھیک ہے تو m2 سے find کرتا ہوں میں تو y2 minus y1 that is y plus k minus y 1 minus y minus k x 2 x plus h minus x plus h اب دیکھیں یہاں پہ یہ اور یہ cancel out ہو رہا ہے یہ cancel out ہو رہا ہے تو 0 آرہ ہے جب اوپر سے 0 تو total 0 اب m1 میرے پاس آیا تھا minus k by h اور m2 میرے پاس 0 تو دونوں ایک وال نہیں ہے اس کا مطلب یہ kolinear نہیں ہے now guys میں نے second والے کو لیا چھیک ہے تو اس کا slope کرتا ہے جیسے میں پیچھے کے یہ بلکل سہم کرنا ہے سو slope کیا ہے y2 minus y1 تو y2 میرے پاس y plus k y1 minus y x minus h بالکل same ہے بالکل پیچھے تارہ اس طرح اس کو جلدی جلدی کیا minus k by h اس طرح m2 آئے ہمارے پاس کو لینیر ہے اب آپ کے لئے کام ہے آپ نے ان دو کو بھی چیک کرنا ہے اور اس کا slope کیا آئے گا وہ مجھے بتانا ہے بکاس یہ کو لینیر سے نہیں ہے تو ان کا سلوپ آنا آئے گا اور وہ آپ مجھے کومنٹ میں بتاؤ گے کومنٹ باکس میں کر کے کرنا ہے اور فائنڈ کرنا ہے وی کی اوکے now y کی value ہوتی ہے by kramers role del y upon del ٹھیک ہے اب میں بتاتا اس کو کیسے calculate کرنا بہت ہی سب سے پہلے del کو calculate کرتے تو del is equal to now جو del ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان دونوں کے coefficient کا determinant تو x determinant 5 یہاں سے 3 17 اور minus 13 ٹھیک ہے اب اس کا determinant نکالیے تو یہ آئے گا میرے پاس minus 65 so minus اس کو اس کو کریے 51 which is equal to minus 116 ٹھیک ہے اس کے بعد del y اس کو find کریں تو del y کے آئے گا آپ دیکھیں جب ہم del y find کریں گ تو اس والی کو چھوڑ دینا اس والے کولم کو چھوڑ دینا باقی جو بچے گا اس کا determinant کرنا اپنے so 5 3 یہاں سے 125 اور 75 پہلے میں ان دو کا لینا determinant پھر جو del y ہے اگر del x ہوتا تو x والے کو چھوڑ دیتا تو del y ہم نے اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے 5 that is 0 okay guys so y is equal to del y upon del is equal to del y ہمارے پاس 0 upon 0 0 but یہاں پہ یہ کی تھا ختم اگر آپ کو x کو فائنڈ کرنا آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے x equal to del x upon del okay پھر آپ نے اسی طرح سے کرنا جہاں میں اپنے y کے لئے کیا وہاں x کے لئے آرام سے کر سکتی ہو آپ کو سمجھ آگئی تو یہاں پہ ہمارے پاس correct option a option next question جو آیا ہے وو آیا ہے what is the multiplicative inverse of the matrix ہم نے اس matrix کا multiplicative inverse find کرنا ہے okay اور میں اس میں استعمال کروں گا فارمولا adjoint ہمارے پاس فارمولا ہوتا a inverse is equal to adjoint a upon determinant of a okay guys سب سے پہلے adjoint a find کرنا ہے to adjoint کے لئے مجھے کیا کرنا find پڑتا ہے minor matrix and cofactor matrix okay guys so here ہمارے پاس a 0 11 11 0 okay تو minor matrix تو minor آئے گا m a لفتا ہو میں اس کا minor آتا اس کے opposite میں 0 ہے اس کا minor آئے گا اس کے opposite میں 11 اس کا minor آئے گا اس کے opposite میں 11 اور اس کا یہ تو یہ same ہی رہا ٹھیک ہے اس کے بعد cofactor تو c a لفتا ہو میں direct cofactor میں کیا plus second میں minus پہلے plus second میں minus 2 پھر یہاں پہ 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 دیا تھا اب اس میں بھی minus 2 اب یہاں پہ minus ہے یہاں پہ plus 2 یہ بنے ہمارے پاس cofactor اب اس کا adjoint آئے گا اس matrix کا transpose means جو column میں وہ row آئے گا اور جو row میں وہ column آئے گا تو adjoint a is equal to اس کو ہم row میں shift کریں گے تو 0 minus 11 اوپر کے لئے پھر minus 11 0 یہاں پہ سہم ہی رہے گا یہاں پہ زیادہ change نہیں ہوگا یہ آگیا adjoint of a اب ہم نے کیا کرنا اس کا determinant بھی نکال ہے تو ہمارے پاس a کیا ہے یہ ہمارے پاس a ہے میں اس سائد پہ نکال دوں determinant of a is equal to 0 0 minus 11 11 121 so here determinant of a is equal to minus 121 okay now a inverse ہم file کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس آئے 0 minus 11 minus 11 0 ٹھیک ہے اور upon میں ہوتا تھا یہ determinant that is 1 upon ایسی لکھ سکتا ہم اس کو minus 121 اب اس کو میں اندر ملٹیپلائی کرتا ہوں یہ بنے گا 0 تو minus 11 upon 121 minus 11 upon minus 121 0 minus minus cancel minus minus cancel 11 11 11 11 11 20 121 یہ ہمارے پاس آگیا 0 sorry 0 1 by 11 1 by 11 and 0 ौک ौک ौ ہمارے پاس ہمارے پاس D option 0 1 by 11 1 by 11 and 0 I hope آپ کو understand ہو گیا ہوگا guys next question جو پوچھا گیا ہے set theory ہمارے پاس n of a intersection b given n of a intersection b یہ ساری چیزیں given ہم نے find کر na what is the value of universal set q ok now سب سے پہلے چیزیں تین sets ہوتے ان کا ہم پہلے union نکالیں گے now n of a union b union c ok is equal to یہ ہمارے پاس n of a plus n of b plus n of c اس کے بعد جو دو set والے ہوتے وہ minus ہو جاتے ہیں that is minus n of intersection b پھر یہ اور یہ minus n of b intersection c minus پھر یہ اور یہ n of a intersection c اور جو تین والا ہوتا وہ plus ہو جاتا ہے تو plus n of a intersection b intersection c now guys ہم ان کی value put کریں n of a ہمارے پاس 5 plus n of b ہمارے پاس 6 ہے plus n of c تو n of c ہمارے پاس 7 نہیں minus n of a intersection b n of a intersection b 2 ہے minus n of b intersection c so 4 minus n of a intersection b c n of a intersection c here 1 ok guys so یہ ہمارے پاس بنے گا یہ ہمارے پاس بنے گا 19 19 minus 9 9 10 ھمارے پاس بنے گا 10 ٹھیک ہے اب دیکھئے ہمارے پاس جو universal set ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس دیا ہے a union بھی نکالا اور اس کا complement بھی دیا ہے ہمارے پاس جو universal set u ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a plus a complement means سارے set جو a میں ہیں plus سارے set جو a میں نہیں ہے اس کو وین ڈائیگرام سے سمجھیں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس universal set ہے یہ ہمارے پاس a set اب دیکھیں universal set ہمارے پاس کیا ہے a اور اس میں جو نہیں ہے اس میں جو نہیں وہ باہر سے ٹھیک ہے یہ دونوں اسی طرح سے یہاں پہ بھی آئے گا وہ سارے element جو اس میں ہیں plus وہ سارے element جو اس کے complement میں ہے 8 ہمارے پاس یہ بنے گا universal set بنے گا universal set ہمارے پاس بنے گا n of a union b union c plus n of a union b union c کا complement یہ یہ ہمارے نکالا 10 plus اور یہ ہمارے پاس given ہے 8 تو ہمارے پاس آیا 18 so guys a option is the correct answer